اس خبر پر جڑنے کے لیے اور اب ہم بات کریں گے کہ جو نوکری کے بدلے زمین گھوٹالہ ریلوے والا ہے اس میں جو چارٹ شیٹ آئی ہے تو کیا کیا اس کی اس کا اثر ہو سکتا ہے ریلوے میں نوکری کے بدلے زمین گھوٹالے کے معاملے میں لالو پریوار کی مشکلیں ایک بار پھر سے بڑھ گئی ہیں اور یہ مشکل اس لیے بڑھی ہے کیونکہ کچھ نئے نام بھی لالو پریوار سے اس میں شامل کیے گئے ہیں لالو یادب رابڑی دیوی تیجشوی یادب یہ تو ہیں ہی پروتر ندیشالہ یعنی ایڈی نے معاملے میں چارٹ شیٹ داخل کر دی ہے اور اب اس پر سولہ جنوری کو عدالت میں سنوائی بھی ہونے والی ہے یعنی قریبے ایک ہفتے کے بعد ایڈی نے نوکری کے بدلے زمین گھوٹالے کے معاملے میں دلی کی راؤ زیبنیو کوت میں چارٹ شیٹ داخل کر دی ہے اور اس چارٹ شیٹ میں بیہار کی پوروسیم رابڑی دیوی کا نام نام میسا بھارتی کا نام ہیما یادب لالو یادب کی ایک اور بیٹی ہیں ان کا نام ردیانند چودھری اور امیت کارٹیال کے نام ہیں یہ سب نام اس چارٹ شیٹ میں شامل ہیں ایڈی کی اس چارٹ شیٹ میں دو فربوں پر بھی آروپ لگا گیا ہے اور کل سولے آروپی اس چارٹ شیٹ میں بنائے گئے ہیں یہ جو چارٹ شیٹ داخل ہوئے ہیں اس میں کل سولے ہیں تو بی جے پی کے نیتا سوشیل موڈی وہ مکھی منتری بھی رہ چکے ہیں وہاں انہوں نے تنج کیا اور کہا کہ تیجشوی کے جیل جانے کے بعد ہی نیتیش کمار لگتا ہے اس بار بولیں گے اور ایسا کیوں بول رہے ہیں سوشیل موڈی کیونکہ اس سے پہلے سال دوہزار سترہ میں یہی معاملہ تھا اور اسی معاملے میں تیجشوی کے اوپر آروپ لگا کر نیتیش نے آرجیڈی کے ساتھ گھٹ رنگ توڑ لیا تھا اور بی جے پی کے ساتھ ایک بار پھر سے جا ملے تھے لیکن اس بار نیتیش کمار نے چپی سادھ رکھی ہے تو سوال بھی اٹھ رہے ہیں اور اس معاملے کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں بیگراؤن کہ یہ یو پی اے سرکار کے دوران جب لالو پرساد یادب ریل منتری ہوتے تھے کے اندر میں تو اس دوران یہ گھوٹالہ ہوا تھا ایسا کہا جاتا ہے ایسے آروپ ہیں تو اس معاملے پر ہم اپنے سمادھاتا سے جڑائیں گے لیکن پہلے ایک چھوٹا سا بریک لے دیتے ہیں پھر اس پر اپنے سمادھاتا سے چرچار دریں گے انویسٹرز کے لیے ایک انویسٹر پروٹیکشن فنڈ ہوتا ہے ای پی ایف لیکن اگر تمہارا ٹریڈ ایکسچینج پر ایکزیکیوٹ نہیں ہوا یا پھر کوئی گیرانٹی ڈیٹرنس والی سکین ہے تو یہ ای پی ایف آپ کی مدد نہیں کرتا ہے اور اگر آپ کا بروکر ہی ڈیفولٹر بن جائے تو پھر ای پی ایف آپ کو کمپنسیشن دلا سکتا ہے کہاں سے سکھا این ایس ای کی سائن پر سوچ کر سمجھ کر انویسٹر کر سواجت ہے بریک کے بات کمار آلوک ہمارے سمادھاتا جڑ رہا ہے وہی جو نوکری کے بدلے زمین گھوٹالے میں چارشیر داخل کیا ہے ایڈی نے اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے جڑ چکے ہیں کمار آلوک کمار آلوک دو پہلیو ہیں ایک تو یہ کہ اس میں دیکھئے کچھ نئے نام آیا ہے جیسے ہیم آجادہ کا نام آیا ہے تو لالو پریوار کے مشکلیں بڑی ہیں دوسرا یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہی تو معاملہ تھا وہی لوگ تھے دوہزار سترہ میں نتیش انہی کی بات کہہ کر کے تو آر جیڈی سے گھٹ بندن توڑا تھا اور ابھی بلکل خاموش ہیں ملکہ صحیح کا آپ نے کہ یہی جو ایسو تھا جب نتیش کمار نے اسے پرتشاہ کا پرشن بنایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جیرو ٹولرنس ہیں پرشتہ چار کو لے کر کے اور اسی ایسو پر وہ مہا گھٹ بندن سے الگ ہوئے تھے اور پھر سے انہوں نے بھارتی جنتمارٹی کے ساتھ بلکل سرکار بنائی تھی لیکن اس بار ان کی نیتاؤں کا اسٹیٹمنٹ دیکھئے نتیش کمار تو اس مسئلے پر پوری تیری کسی چپ ہے لیکن ان کی وجہ کمار چودری جو منتری ہے خاص منتری ہے ان کے نیتیش کمار کے ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھئے کہ وہی لوگ جب پورا ان کا پورا فوج اس دور میں دوزہ سترہ کے دور میں پہلے نیتیش کمار وہاں بھی نہیں کچھ بول رہے تھے چپ چاپ تھے لیکن ان کی جو فوج تھی وہ لگاتار حملہ کیے جا رہے تھی اور آر جیڈی کچھ نہیں بول رہا تھا آر جیڈی کی پروکتاؤں کو یہ نردیش دے دیا گیا تھا کہ آپ کو کوئی انٹروین نہیں کرنا ہے جنڈیو کے پروکتاؤں جو بھی بول رہے ہیں وہ بولنے دیئے نیتیش کمار نے ابھی تک کچھ نہیں بولا ہے لیکن ہوا کیا جو آپ نے دیکھا اور اب وہی بیجے کمار چودری کیا بول رہے ہیں کہ صرف دوست لگانے سے آر اوپ پتر داکیل ہو جانے سے کوئی آر اوپی نہیں ہوتا اور یہ تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیتیش کمار کے دوارہ میں آپ کو پہلے بتاؤ کہ ہوا بنائی جاتی ہے اپنے پروکتاؤں سے نیتیش کمار بولواتے ہیں اپنے چھوٹے نیتاؤں سے بولواتے ہیں خود نہیں ہی کود بولتے ہیں خود وہ ایکسرن سیدھے لے لیتے ہیں جب لوگوں کو پتا چلتا ہے یا تو انہیں بھاچپا گٹ بندن سے اپنا ناتا توڑ لیا اور یا تو جو آر جیٹی گٹ بندن سے اپنا ناتا توڑ لیا ایک اور ایمپاؤنٹ بات بتاؤ گا جلدی سے پوری جس طریقے سے ایڈی کے جو سوال ہے یا ایڈی جب بولاتی ہی تو نہیں آ رہے ہیں چاہے وہ کیجریوال ہو چاہے وہ ہیمن سورین ہو چاہے وہ تیجسوی ہو تو ایک طرح سے تیجسوی اپنے بہار میں وہی چھوی پیس کرنا چاہتے ہیں جب لالوی یادوں کو پسپالا کو اٹھا لیں ٹھیک سمائے کی کمی ہے ضرور اس پر آگے بھی چرچہ کرتے رہیں گے فلال آپ کا بہت بہت شکریہ لوگ جڑنے کے لیے اس خور پر اور اسے کے ساتھ آج کے اس وقت میں اتنا ہی پوری ٹیم کو دیجئے انواتے نوستکار موسیقی